کیا مریم نواز نے چودری نصار کے آئندہ وزیراعلا بننے کی خبروں پر پانی پھیر دیا؟ مریم نواز نے چودری نصار کو نون لیگ کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا صحافی نے پوچھا چودری نصار حلف لینے جا رہی ہیں تو کیا نون لیگ انہیں قبول کرے گی؟ جس پر مریم نواز نے کہا کہ چودری نصار آزاد ہیں ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں صحافی نے سوال کیا کہ اگر وزیراعلا کے لیے چودری نصار کا نام آتا ہے تو جس پر مریم نواز نے کہا کہ مجھے تو ان سازشوں کا کوئی علم نہیں جو لوگ سازشے کرتے ہیں ان سے پوچھیں جنہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا ان کا مجھ سے پوچھیں دیکھیں وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے ان کا تو نون بیگ سے کوئی تعلق نہیں یہ سوال میرے سے تو ریلیونٹ بنتا ہی نہیں ہے جو لوگ شیر کے نشان پر الیکشن لڑے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو وہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے اسی معاملے پر بات کریں گے سینئر تجزیہکار نوید چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ چودری نصار نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اس لیے وہ آزاد ہیں نون لی کا حصہ نہیں ہیں جنہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا وہ صرف ان کی بات کر سکتی ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس جویرپنٹ کو بہت شکریہ میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت اہم بیان ہے جس سے اس تاثر کی اکثر نفی ہوگی کہ چودری نصار بنجاب ساملے میں آنے کے بعد وہ لیڈنگ رول ادا کرنے کی پوزشن میں ہوں گے اور اسے مسلمی نون کی سپورٹ اصل ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مرگن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چودری نصار وہ آزاد ہے یہ بات درست ہے پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شیر کی نشان پر جیتے ہیں اس سوالے سے اس سے بات کی جائے یہ بات بھی درست ہے لیکن سب سے امکورڈنٹ بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چودری نصار صاحب جو ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب کے امیدوار ہیں تو انہوں نے اس پر جو تفسرہ کیا اس میں سادش کا لگت ماتا ہے یہ ہے کارل وربا انہوں نے کہا کہ یہ سوالے سے اگر کوئی سادش ہو رہی ہے تو مجھو تو نہیں پتا جو کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ جس کی بھی سپورٹ اس کے ساتھ ساملے میں آئے آگے جو بھی تور جور کرنے کی کوشش کریں اس کو ایک سادش سمجھے جائے گا وہ افراد کی ہو وہ اداروں کی ہو وہ کچھ اور گروپ کی ہو تو اس کو سادش کہا کر انہوں نے مکمل طور پر یہ تاثر واضح کر دیا کہ چودری نصار کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے وہ جو کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے اپنا کارٹ کارٹ سے بڑھ کر اس کو بیرونی مدد حاصل ہوگی اور وہ منفی مدد ہوگی اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ چودری نصار صاحب کی سیاست کے حوالے سے آج ملیم نواز صاحب نے جو کہا ہے وہ بہت اہم بیان ہے اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ مسلم نون چودری نصار صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی نویس صاحب گزشتہ روز جب چودری نصار یہاں پر آئے حلف تو نہیں اٹھا سکے لیکن اس کے بعد میڈیا ٹاک میں ان کا ایک کہنا تھا کہ وہ کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے اور ساتھے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی بھی بات کی تھی تو یہ اشارہ کس چانب تھا کہنا تو ان کا یہی منتظر جو کل انہوں نے کہا کہ میں کسی چیسے یہ کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا مفاہمت کی جائے وزیراعظم کھڑا کر کے کھائیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک سیزنل پولیٹیشن جو ملک میں عملاً عملاً میں کہہ رہا ہوں وزیرا داخلہ بھی وہ رہے ہیں اہم ترین ہزار سن کے پاس رہی ہیں تو انہیں نوازشری صاحب کے دور میں نائے وزیراعظم کا عملاً نوی صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی گنون کی رہنما ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے عظمہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت اہم بیان آج مریم نواز صاحبہ کا یہ سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ چودرین نصار کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جب وزیراعظم کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں انہیں اس کا علم ہوگا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بہت شکریہ جیو ہمیں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں کی جو پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے چودرین نصار صاحب یقیناً پیل ملن کا حصہ نہیں ہے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور انڈیپینڈنٹ سلیکشن انہوں نے لڑا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے پیسے کرنا انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کمنٹ کی طرف سے اور کچھ اور ہلکوں کی طرف سے بات آتی ہے کسی مزدار صاحب کو چینج ہونا چاہیے اور مزدار صاحب کے خلافات اعتماد آنا چاہیے اور ہمارا پوائنٹ اکلیو ہے کہ جو مزدار اوپر بیٹھا ہے جو جس کا نام عمران خان ہے اور اس کی کار تکلی بہت اچھی ہے اور کیا وہ جو بار بار سپورٹ کرتے ہیں مزدار صاحب کو کہتے ہیں ان سے اچھی کار کردگی کسی کی نہیں ہے سو بیسیکلی تو ان کو جواب دے ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے ان سے اس ملک کی جان چھڑانا زیادہ امپورٹن ہے مزدار صاحب مطلب وہ بچاری اس نو بڑی مجھے تبلکر پرس آتا ہے کہ ان کو خام خام بدنام کیا جا رہا ہے اور وہ بچاری جو ہیں وہ مران خان ریموٹ کنٹرول بچارا ہے جے رابطہ منقطع ہوا ہے ازمہ بخاری صاحبہ سے ہمارا نوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں نوی صاحب یہ جو سازش کی بات کی گئی ہے کیا یہ سازش نونلی کے اندر سے ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ چودہ نسار کے ساتھ رابطے میں تھے اور غالباً ہیں بھی تو یہ کیا سازش اندر سے ہو رہی ہے یا کوئی باہر کی سازش ہے میرا خیال ہے کہ سازش کا جو اشارہ ہم نے کیا ہے ملین صاحبہ میں نے وہ تو باہر سے ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کا تو اتنا تعلق ضرور ہے کہ دیکھیں شورج نسار نے اپنی ساری سیاسی زندگی نواز شریف صاحب کے ساتھ گزاری ہے مسلم لیگ نون میں وہ رہے ہیں شروع سے اور بہت زیادہ ان کے تعلقات ہیں خصوصاً پنجاب کے اندر ایسے ضبور پاکستان میں تو وہ ایک ذاتی تعلقات کا اور ذاتی اعترام کو جو رشتہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا بشک انسان پارٹی چھوڑ جائے اپنا موقع بدل لے لیکن ظاہر ہے ان کے جو پنانے تعلقات ہیں اور خوشی گمی میں شرکت بہت سارے لوگ جب نراغ ہو جاتے تھے جیسے ذوالفکار خطوصہ صاحب تو یہ چوڑی نساری ان کو بنانے کے لئے آیا کرتے تھے تو ان کا بڑا ایک اہم رون ہے اور پجاب سیملی کے ارکان ہوں سینٹ کے ارکان ہوں نویس صاحب میں ایک بار پھر سے قطع کلامے کے لئے معذرہ چاہتا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمہ صاحبہ آپ بات کر رہی تھی میں چاہوں گا وہ آپ مکمل کر لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جب وزارت اعلیٰ کے حوالے سے چودری نسار کا نام آیا اور یہ سوال کیا گیا تو اس سازشوں کی بات کی مریم نواز صاحبہ نے تو یہ کس چانے بشارہ تھا یہ وہی اس سازش کی طرف بشارہ تھا جو پی ٹی آئی کے اندر سے ہو رہی ہیں بزرار صاحب کے خلاف ان کے وزراء جو ہیں جو لوگ اسمبلی تنجاب اسمبلی کبر کرتے ہیں وہ اس بات کو بڑا کلوزلی منٹر بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وزراء کرام جو ہیں وہ بھی ہاؤس میں نہیں آرہے وہ بھی جوابات نہیں دینا چاہتے ہیں بہت سارے وزراء کرام جو ہیں وہ بلکل سٹیمٹسل پہ ہیں ہمارے جو ایمٹی ایز ہیں ہمیں پاپوزیشن کو تو کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہر اجاز کے اندر جو ہیں ان کی اپنے ایمٹی ایز اٹھ کے ان کو چارشیٹ کھتے ہیں اور ان کی اپنے اگرامات لگاتے ہیں سو وہ ان سادشوں کی بات ہے جنگی ترین گروپ بھی بہت ہے بہت ایکٹیو ہوا تھا کچھ دن ٹیلک اور وہ تدکیاتی فانڈ لے کے وہ کرکے انکموں بن کر دیا جائے ہیں یہ ان سادشوں کی بات ہے جو ان کے اندر سے ہو رہی ہیں بزار زیادہ کلام ٹھیک ہے عظم ابو خاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زیادہ صاحبہ نے امیجوان کیا ہے سینے ترجیہ کار ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے نسیم زیادہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس ڈیویلپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے وہ ان کے بارے میں نہیں جانتی اور اگر وزارت اعلیٰ کے حوالے سے چودری نصار کا نام آتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے سازش قرار دیا ہے کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ خیالے کی بات بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ جہاں تک پی ایم ایم کا تعلق ہے چودری نصار کا واپس پولیٹیکل سین پر آنا اس کا پی ایم ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے فیل وقت کوئی تعلق نہیں ہے آگے کا تو نہیں کوئی کہہ سکتا لیکن اس وقت تو چودری نصار بھی یہی بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے جس بھی آپ بات کریں جس بھی دھڑے سے دھڑے کیا مطلب جو مختلف لوگ ہیں پی ایم 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 کے سب کا کہنا کے لیے ہمیں بلکل اس کا نہیں معلوم ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اور چودری نصار بھی آپ کو معلوم ہے جن سرکمسٹانسز میں وہ گئے تھے اور جو اکیلا انہوں نے الیکشن انڈیپیڈنٹ لڑا اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہے ان کا ایک محصف تھا کہ وہ پارٹی کی لیڈر پھل وقت نہیں بن سکتی ہیں تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے اور چودری نصار جو ہیں آپ کو ویسے بھی معلوم ہیں وہ اپنی پوزیشن لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور انہوں نے تو اپنے درینہ ساتھی اور لیڈر نواز شریف شاب تبھی انہوں نے الائٹ کی اختیار کر دی تو میرا خالق ہے یہ درست ہوگا کہنا کہ اس وقت چودری نصار واپس جو آئے ہیں پولیٹیکل سنگ میں وہ یہ نہیں کہاتے تھے کہ بلکل ہی irrelevant ہو جائیں تو انہوں نے اپنا کوئی کوشش کی ہے کہ اپنی جگہ بنائیں کیونکہ یہ تو حکومت میں جس طریقے سے اس طرح رد عمل آیا ہے حکومت لگتا ہے چودری نصار حکومت کے لیے زیادہ ایک مسکرہ بن رہے ہیں اور تی ایم ایل ایم تو اپنے آپ کو ان سے علاہتگی ہی ہی کل وقت اسپیار کیے ہوئے لیکن جیسے میں نے کہا آگے کا معلومی آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نسیم داری صاحبہ ساتھی موجود رہے گا عظمہ بخاری صاحبہ یہ جہانگیر ترین گروپ کی آپ نے بات کی تھی یہ جو ہم خیال گروپ ہے تحریک انصاف کے اندر کیا مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کوئی سٹریٹیجی ہے کیا ان سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا آنے والے دنوں میں متوقع ہے یا چودری نصار صاحب کے حوالے سے اگر یہ گروپ کوشش کرتا ہے تو پھر کیا سٹریٹیجی ہوگی کیا پی ایم ایم بہت کلیر ہے چودری نصار صاحب کے حوالے سے بھی اور اس گروپ کے حوالے سے بھی یہ جو بھانموٹی کا کنبہ جوڑا تھا انہوں نے جگہ جگہ سے اینٹیں اور یہ پتھر اکٹھے کیے تھے اور جب ایک الیجٹیمیٹ حکومت بنے گی اس کا جو فیت ہے وہ بھی الیجٹیمیٹ ہی ہوتا ہے اور یہ ہم نے